بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج آپ کے ساتھ بہت زیادہ دلیشیس سی کریمی اور چیزی بکس پیٹریز کی ریسپی شیئر کروں گی جب بہت زیادہ دلیشیس بنتی ہے آئے ریسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم چکن کی ورنیشن کریں گے چکن کی ورنیشن کے لئے یہاں پر کیوز میں کٹنگ کیا ہوا چکن لیں گے ہاف ٹی سپون اس میں گارلی کا پیسٹ آٹ کر دیں گے ہاف ٹی سپون اس میں ریڈ چلی پوڈر ایڈ کر دیں گے ہاف ٹی سپون اس میں سالٹ کا ایڈ کر دیں گے ہاف ٹی سپون اس میں جو ہے کرس چلی ایڈ کر دیں گے ہاف ٹی سپون اس میں بلیک پیپر ایڈ کر دیں گے ون ٹی سپون اس میں سویا سوس کا ایڈ کر دیں گے ون ٹی سپون اس میں چلی سوس ایڈ کر دیں گے ہاف ٹی سپون اس میں جائے گا وینگر اب سارے سپائسز کو چکن کے ساتھ اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اچھی طرح مکس کرنے کے بعد آپ نے اس کو 5-10 منٹس کا ریسٹ دینا ہے چکن کو مرینیٹ کی ہوئے 10 منٹس ہو چکے ہیں اب ہم اسے کوک کر لیں گے پین میں 2 ٹیبل سپون آئل ایڈ کر دیں گے آئل اچھی طرح سے گرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں مرینیٹ کی ہوئے اپنے چکن آئل کر دیں گے چکن کو 2-3 منٹ کے لیے اچھی طرح سے آئل میں فرائی کر لیں گے تاکہ ہماری چکن ہے وہ اچھی طرح سے پک جائے چکن کو اچھی طرح سے یہاں پر پکائیں گے تاکہ اس میں کسی قسم کی کچھے پن کی سمیل نہ رہے اور لسن کی سمیل بھی اس میں نہ آئے اب یہاں پر چکن تقریباً پک چکا ہے اس نے آئل چھوڑ دیا ہے اب ہم اسے نیچے اتار لیں گے ایک بول لیں گے جو چکن ہم نے پکائی تھی اسے اس میں شامل کر دیں گے پکی ہوئی چکن میں آدھا کپ مایونیز کا شامل کر دیں گے یہاں پر جو ہے میں نے بزار کی بنی ہوئی جو ہے مایونیز استعمال کی ہے آپ چاہیں تو یہاں پر گھر کی بنی ہوئی مایونیز بھی استعمال کر سکتی ہیں تھوڑا سا اس میں دھنیا ڈال دیں گے دھنیا اس میں لازمیں ایڈ کیجئے گا دھنیا ڈالنے سے اس میں بہت سارا مزے کے کھلیور آتا ہے دھنیا کے بعد اس میں ہاف کپ چیز کا شامل کر دیں گے چیز کی کوانٹی کو آپ زیادہ بھی کر سکتے ہیں میں نے یہاں پر ہاف کپ مایونیز اور ہاف کپ چیز کا استعمال کیا ہے آپ چاہیں تو دونوں کی کوانٹیز کو بڑھا بھی سکتے ہیں اب سارے انگریڈنز کو اچھی طرح سے ہم مکس کر لیں گے ہماری بوکس پیٹریز کا سٹفنگ مٹیری یہاں پر ریڈی ہو چکا ہے اب ہم بوکس پیٹریز کی پانٹنگ کے لئے سلیری تیار کریں گے سلیری کو تیار کرنے کے لئے یہاں پر دو چمر جو ہے میدہ لیں گے میدے کندہ تھوڑھرا کر کے پانی ایٹ کریں گے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے اس کی سلیری بنا لیں گے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے تاکہ اس کے لئے کسی قسم کی کوئی بھی گھٹلی نہ بنے یہاں پر ہماری جو ہے پرفیکٹ سلیری جو ہے تیار ہو گئی ہے سلیری کو استعمال کرنے سے ہماری بوکس پیٹریز بہت اچھی طرح سے بائنڈ ہوں گی اور بلکل بھی کھلیں گے نہیں اگر آپ یہاں پر جو ہے سلیری کا استعمال نہیں کرنا چاہتے تو آپ یہاں پر انڈا بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کو پھینڈ کر سلیری کی جگہ پر یوز کر سکتے ہیں اب ہم بوکس پیٹریز کی سٹفنگ کریں گے بوکس پیٹریز بنانے کے لئے بزار کی بنی ہوئی سموسا شیٹس کو یوز کریں گے سلیری لگا کر اپنی پٹیوں کو اوور لیپ کر لیں گے جو سٹفنگ مٹیل ہم نے ریڈی کیا تھا اس کو سینٹر میں ڈال دیں گے سٹفنگ کو آپ کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں اچھی طرح سے آپ نے جو ہے اپنا جو مٹیل ہے وہ سینٹر میں ہی لگانا ہے تاکہ وہ باہر نہ نکلے ان کے ایجز کو بلکل آپ نے اچھی طرح سے جو ہے اوور لیپ کرنا ہے اور ان کو اچھی طرح سے آپ نے بائنڈ اپ کرنا ہے تاکہ آپ کی جو بوکس پیٹریز ہیں وہ بلکل بھی کھولینا آپ چاہیں تو یہاں پر پرش کا یوز بھی کر سکتے ہیں چاہے تو آپ جمج کی wzglے سے بھی اس کو لگا سکتے ہیں اچھی طرح سے اپنی بوکس پیٹریز کو بائنڈ اپ کر لیں ہماری بوکس پیٹریز بالکل پرفیکٹلی بائنڈ اپ ہو چکی ہیں اگر آپ اسی طرح سے اپنی بوکس پیٹریز بنائیں گے تو آپ کی بوکس پیٹریز کبھی بھی فرائنگ کے دوران نہیں کھلیں گی آپ جب تک چاہیں اس کو سٹور بھی کر سکتے ہیں اب اسی طرح سے ہم باقی بوکس پیٹریز بھی اپنی بنا لیں گے پیٹیز کو فرائی کرنے کے لئے اوئل کو اپنے جتنا سے گرم کرنا ہے اوئل زیادہ ٹھنڈا نہیں ہونا چاہیے ورنہ آپ کی پیٹیز کے اندر جو ہے اوئل ابزورب ہو جائے گا اور نہ ہی اوئل زیادہ گرم ہونا چاہیے ورنہ آپ کی پیٹیز جو ہے اوپر سے جل جائیں گے اور اندر سے وہ کچھی رہ جائیں گے تو آپ نے اس کی جو تمپریچر ہے اس کو بالکل پر فیکٹ رکھنا ہے جب آپ اپنے پیٹیز کا اوئل جو اچھی طرح سے گرم کر لیں تو آپ نے پیٹیز ڈالنے کے بعد اپنے فلیم کو نورمل کر دینا ہے تاکہ آپ کی جو پیٹیز ہیں وہ اچھی طرح سے اندر سے کھو جائیں وہ اندر سے کچھی نہیں رہیں اور باہر سے بھی وہ اچھی طرح سے فرائی ہو تاکہ باہر سے جو ہے کرسپی سی بنیں جب یہ ایک سائٹس اچھی طرح سے کھو جائیں تو آپ نے ان کی سائٹس کو چینج کرتے رہنا ہے تاکہ یہ پرفیکٹلی گولڈن براؤن ہو جائے اب اچھی طرح سے ہماری پیٹیز جو ہیں یہاں پر فرائی ہو گئی ہیں اب انہیں باہر نکال لیں گے ہماری یہاں پر پرفیکٹ کریمی اور چیزی بوکس پیٹیز بن کے ریڈی ہو گئی ہیں یہ بہت زیادہ اٹلیشیس بنی ہے یہ باہر سے بہت زیادہ کرسپی اور اندر سے بہت زیادہ کریمی اور چیزی ہے تو یہ بہت زیادہ اٹلیشیس بنی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ دیکھنے میں جتنے اچھی لگ رہی ہیں ٹیسٹ میں اس سے بھی زیادہ اچھی ہیں یہاں پر میں نے اس کو ٹیسٹ کیا اور یہ بہت زیادہ مصدار ہے یہ ریسپی میری طرف سے آپ کو 100% ریکمینڈی ہے اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اس کا فیڈبیک مجھے لازمی دیجئے گا اور اگر آپ کو میری ویڈیو جو اچھی لگیا ہے تو میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا اپنی فرنٹس کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولئے گا اپنا اور اپنی فیملی کا خیار رکھیں اللہ حافظ